موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپیرینس شیئر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے یہ چھے پینل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چھے پینل انوریکس ایروکس 1.2 کلو وارٹ انورٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں دو دو کی سیریز میں یہ ایک پینل ایک سو پچانویں وارٹ کا ہے اور یہ چھے پینل ہیں ٹوٹل ان کا انگل ٹھیک نہیں ہے ابھی فیلحال انگل بعد میں ٹھیک کر دیا جائے گا یہ اب میں آپ کو انسٹال کر کے دکھاؤں گا ہے کیونکہ میرے پاس پہلی سولر پینل ہے تو ان کے ساتھ میں نے پی ڈی وی ان چارج کنٹرول لگا ہے اسلام علیکم دوستو یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سو ایک سو چانویں وارٹ کے تین سولر پینل آپ کو نظر آ رہا ہے ایک دو تین ان تینوں کو میں نے پہلے پی ڈی وی ان چارج کنٹرول لگے جوڑ کے پی ڈی وی ان چارج کنٹرول لگے ذریعے سے بیٹری کو چارج کر رہا تھا ہے اب میں نے فیصل وولٹ میٹر کے ذریعے سے کتنے وولٹ آ رہا ہے ڈی سی یہ دیکھیں یہ بھائی نے ایک فراغ کو جو لے لیے اس سے مائنس کے ساتھ لگا دی ہے وائر کے ساتھ اور یہ اس نے ریڈ کے لیے پوزٹیف کو پوزٹیف ساتھ لگا لیا تو یہ آپ کو وولٹ نظر آ رہا ہے ایک ہارٹ وولٹ اب ایک ہارٹ وولٹ کو اب ہم ایمپیوٹی چارج کنٹرول لگے کے ذریعے سے نیچے لگائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس بیک اپ چیک کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہم جب بھی لگاتے ہیں تو وہ چودہ اشاریہ چھ وولٹ اور پوائنٹ سکس امپیر دکھا رہے ہیں تو اس لئے اب میں اسے وائرنگ یہ جو وائر آ رہی ہے اس کے ساتھ جوڑ کے نیچے ایمپیوٹی کے ساتھ جوڑوں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا کیا ریزرٹ آتا ہے سلام علیکم شکیل بھائی جن میں نے کہا یہ آپ کو شکیل بھائی جو ایکسپیرینس شیئر آلے بھائی جن ہے میں سپیشل بھائی کا نام لے لوں تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی اور کے نام سے محسوس ہو یا کوئی اور بندہ کہہ دے کہ یہ مجھے کا شکیل بھائی ہے ایکسپیرینس شیئر آلے شکیل بھائی جن یہ میرا سسٹم ہے یہ میرا ایمپیوٹی چارج کنٹرولر انو ریکس 1.2 کلو وارٹ آرل سیریز کا ہے اس کے ساتھ میں نے چھے سولر پینل مونک مانو پرسل این میں دو دو کی سیریز کو بنا کے آپ اس میں پیرلر میں کنوٹ کر کے دس ایم ایم کی وائر کے ذریع سے ایم پیوٹی چارج کنٹرولر فیصل الیکٹرونک والوں کا ہے یہ میں نے سات ہزار رپیہ کا لیا ہے لوگ ڈان ہونے کے بہت جود یہ مجھے ٹیسیس کے ذریع سے بھی دیا گیتا ہے یہ زہیر زہیر کے نام سے ڈیلر والے ایروٹس کمپنی کے میکس پاور کے ساتھ ڈیلر والے تھے ان کی طرف سیم جبھید ہے گیتا ہے جبکہ ایم پیوٹی چارج کنٹرولر یہ میں نے پچھئی سہزار پانچسل پر گا لیا تھا یہ ایم پیوٹی چارج کنٹرولر کے ساتھ میں نے تین سولر پینل ایک سوپ چانے ایک سوپ چانے اوارڈ کے ہیں سوپ چانے اوارڈ کے تین پولی کرسل این کے مونو کرسل این کے تین سولر پینل کو آپس میں پیرلر سیریز میں جوڑ تھا پہلے میں نے پیرلر میں جوڑا تھا پی ڈیوٹ چارج کنٹرولر کی مدد سے میں اسے یوز کرتا تھا تب مجھے یہاں پہ دس بجے کے قریب مجھے زیادہ زیادہ پانچ ہمپیار ہوتے تھے اور یہ میرا پورا سیٹ اپ ہے بہجان یہ میں نے دو بیٹریوں کو آپس میں پیرلر میں جوڑ کے پلس کو پلس اور مینس کے مینس کے ساتھ جوڑ کے ایک ویر کو میں نے پلس کی ایم پیوٹی چارج کنٹرولر کے ساتھ یہ موٹی ویر آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ دیکھیں یہ پلس کی یہ اور مینس کی یہ بلیک الڈر کی ہیں جبکہ انہیں اپس میں پیرلر یہ ہے دس اپس میں پیرلر میں جوڑ کے یہ دس اپس میں پیرلر میں جوڑ کے یہ دس اپس کی ویر ہے جسے ایم پیٹی چارج کنٹرولر کو میں ایم پیوٹی چارج کنٹرولر کو اگر رات کے تاہم واقعی سے استعمال کرنا چاہتا ہوں آپ کی چینل پر میں بہت سیگلتے دیکھی جسے مجھے بہت کچھ ہی لگ میں ملے تو میں نے کہا آپ کو نکھانا ہے شکیل بھائی جن یہ میرا چینج ہو رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ کال ایم پیوٹی چارج کنٹرولر میں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آ جائے اور جس کی وجہ سے مجھے اسے بھند کرنا ہوں تو اس لئے میں نے اس کی بھی چینج آور لگایا ہوا ہے یہ چینج آور آپ کو دیکھتے ہیں ابھی نیچے ہے سولر کے پوزیشن پر ہے مطلب اس کو آؤٹپوٹ جو گر کو جاتی ہے وہ سولر کے لئے ہیں اور کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو کل میں اسے اوپر کر دوں گا یہ وارڈا میں نے لکھا ہوا ہے تو یہ سارے گر کا لوڈ وارڈا بکن دے گا اور یہ دو میں نے بریکر لگایا ہے یہ میں نے سولر آؤٹپوٹ لگائے گا یہ جو ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کے نیچے سے جو آؤٹپوٹ جو گھر کی طرح جاتی ہیں یہ ان کی بریکر ہے اگر خدا نہ غازہ اور لوڈ یہ کچھ مسئلہ ہو جائیں تو یہ بریکر ٹرپ کر جائیں گے جس طرح میں ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گھر کا لوڈ ہے یہ میں یہ میرے گھر کا لوڈ بیٹ گیا دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ختم ہو گیا سارے گھر کا لوڈ بند ہو گیا زیرو زیرو ہو گیا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھ گھر کا لوڈ زیرو زیرو ہو گیا اب میں ان دونوں بریکر کو واپس اوپر کروں گا تو دیکھیں آپ میرا گھر کا لوڈ وہ تیت اس پرچن پر چلا جائے آپ نے دیکھا بھی تھا کہ یہ LED LED جو ایمپیئر میٹر ہے یہ بھی بند ہو جیتا ہے دوستو بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے جب میرے پاس پیلے سے یہ ایمپیٹی چارچ کنٹرولر تھا اس کے باؤ جو مجھے ایمپیٹی چارچ کنٹرولر لگانے کی کیا زور رہتھی دوسرا ایک اور ہی جا پہلے بننے کی تو بائی جان میں آپ کو جکا دیتا ہوں یہ میرے مبائل کی بیٹری لوگی تھی تو اس کی وجہ سے مجھے مبائل چارچن پر لگانا بڑا کیونکہ ویڈی شوٹ نہیں ہو رہی تھی تو بائی جان مجھے ایمپیٹی چارچ کنٹرولر لگانے کی کیوں ضرور ہوتی ہے کیونکہ میں دن کے ٹائم گھر کا لوڈ وارڈ سے نہیں چلا تھا ایک ہونکہ زیرو بند ہوتی ہوئی کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ پیدا اٹھانے چاہتا ہوں یہ ایمپیٹی چارچ کنٹرولر لگانے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے میرے گھر کا جب لوڈ بھریا دیتا تو وہ بیٹری سے لوڈ لینا چھوٹ کر دیتا تھا دن کے ٹائم جب زیادہ کام دھوپ ہونے کی وجہ جیسے کہ ابھی میں آپ کو ممبائل پر لکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے دس بچ کے آٹھ ملائنٹ کا ٹائم ہے جب یہاں پہلے اس سے پہلے وڑو چارچ کنٹرولر لگا ہوا تھا تو وہ دس بجے کے قریب مجھے پانچ امپیر دے رہا ہوتا تھا تین سولر پینل کو میں نے آپس میں پیرلر میں جور کے لگایا ہوتا تھا جب پی پٹی چارچ کنٹرولر لگا ان تینوں سولر پینل کو سیریز میں لگایا تھا وہ میرے سترہ اشاریت تین امپیر دے رہے ہیں بیٹری میری بارہ اشاریت Ahhh آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بجیں اس ٹائم اس تم سولت سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اٹھائیس انہتیس امپیر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں وہ اٹھائیس آ رہے ہیں میرے پاس اٹھارہ کی قریب اٹھارہ اٹھائیس انہتیس امپیر آ رہے ہیں اور وارٹ مجھے آ رہے تھے تین سو ساٹھ کے قریب آ رہے تھے اور آگے میں آپ کو دیکھتا ہوں بیٹری بارے شریح ساتھ پہ رہا ہے اور پرکنسی بارے چاہیز ہے بتیس فیصد لوڈ میں رہی ہو رہا ہے اپتیس بیٹس پرسند آرٹپٹ پہ میرا لوڈ تین سو چھاٹھ فیصد ہے جبکہ بیٹری سے آپ دیکھ رہے ہیں آرٹپٹ کتنی یوز ہو رہی ہے چار سے پانچ امپیر ہے چار سے پانچ امپیر جب یوز ہوتے ہیں یہ تقریباً نو سے دس امپیر تک پہنچ جاتے دن کی ٹائم جب دھوپ پوری نہیں ہوتی کیونکہ سولر سے جب وارٹ کم آ رہے ہوتے تو بیٹری کی ضروری سے وہ آرٹپٹ کتنی یوز کر رہی تھے میرا لوڈ تھوڑا سے زیادہ ہے تو یہ اپیوٹی چارج کنٹرولر کا یہ فیدہ ہے کہ یہ میرے ساتھ ساتھ میرے بیٹری کو چارج کر رہا تھا جو تین سے چار یا پانچ دس امپیر جو یوز ہو رہی تھے وہ امپیوٹی چارج کنٹرولر کلیر کر رہا تھے اور بغیت ساتھ ساتھ بیٹری کو بھی چارج کر رہا ہوتا ہے آج دس بجے میں ٹائم ہے اس سے پہلے جو میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس میں اپیوٹی چارج کنٹرولر میں نے لگایا تھا یہ امپیوٹی جو جگہ پر یہ امپیوٹی چارج کنٹرولر سے آپ سے دیکھ سکتے ہیں بارش شد یا آرٹ ووٹ اور امپیر آ رہے ہیں اوپر سے تین پیٹر ہیں امپیوٹی چارج کنٹرولر میں نے لگایا تھا اور یہ پانچ امپیر بنا رہا ہوتا تھا اس ٹائم دس بجے کا ٹائم ہوتا تھا موسیقی 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 موسیقی